یمنہ رگر سے پانی چھوڑے جانے کو لیکر کے کرنال میں بھی یمنہ ندی اوفان پر ہے کڑھے پین لاکھ چوزک پانی چھوڑے جانے کے بعد یمنہ سے سٹھے کئی گاؤں میں باد کا خدرہ بڑھ گیا ہے باد کے پانی سے اب تک سیکڑو اکر فصل برباد ہو چکی ہے وہیں پانی کا بہاب تیج ہونے کے چلتے لگتار کناروں کا کٹاپ بھی ہو رہا ہے یمنہ ندی میں لگ بگ تین لاکھ چوزک پانی چھوڑا گیا ہے اور ہم اس سمیں موجود ہیں کرنال جلے کے گاؤں لالوپورا گھاٹ پر ہم پہلے آپ کو یمنہ کی تصویریں دکھا دیں کہ کس طرح سے یمنہ جو ہے اب اوفان پر ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پانی کا جو بہاب ہے وہ کتنا تیج ہے اور اتنی ہی تیج گتی سے یمنہ جو ہے اپنے کناروں کو کٹ رہی ہے آس پاس کے کھیتوں میں بڑی ماترہ میں کٹا ہوا ہے اب تک سیکڑو اکر جو فصل ہے وہ یمنہ کی بھیڑ چڑ چکی ہے حالانکہ جس طرح سے پانی کے بعد یہ آپدہ اتپن ہوئی ہے اس کے بعد سچائی ویبھاگ کی ٹیم یمنہ چھتر میں سکریہ ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کٹاؤ کو روکنے کے لیے سچائی ویبھاگ دوارہ یہ بندوبست کیے جا رہے ہیں لیکن یہاں سے تٹبند جو ہے مہج سو میٹر کی دوری پر ہے تو ایسے میں جو خطرہ ہے وہ یمنہ کے کٹاؤ کا لگاتار بڑھتا جا رہا ہے کیونکہ تٹبند پر لقصان ہوتا ہے تو سیدھے روٹ سے جو آس پاس کے گاؤں ہیں یا جو کھیت ہے جن میں فصلے کھڑی ہیں تو ان کو پر بھاویت کرے گا ہمارے ساتھ لالوپورا گاؤں کے گرامین ہیں ان سے بات کریں گے کہ کب انہیں سوچنا ملی کہ یمنہ میں پانی چھوڑا گیا اور اب تک کیا اثر اس کا رہا ہے ملتان جی کب پتا چلا تھا کہ یمنہ میں پانی چھوڑا گیا ڈھوڑا ہے ابھی کتنا کا سار ہے جس طرح سے کٹا ہو رہا ہے نہیں بگا یہ کیا کا سار تھے بریشیاں سو میٹر ہے یوگی سا پھٹھڑی سائیں ہم نہیں پھٹھڑی گری آریم پانی بڑھا کتا لگا ہوتا ہے کھیتوں کو کتنا نقصان ہوا ہے نقصان ہے جی سارای رکبائی اوپر دہ دائیا کمجا کمیں چاس کلے دائے گئے چاس اکڑ کے بلکل جلگا تار جو ہے وہ کھترا بڑھتا جا رہا ہے آپ کا کیا نام ہے جی رام کوارج آپ کے خیت بھی یہی ہے آپ طب پچھے جتنا اثر ہیں وہ کتنا نقصان ہونے کیا لگتی رہ گے مجھے جسے سچائیو باقی ٹیمیں یہاں پر موجود ہیں کٹاؤں کو روکنے کے پریاس کیے جارے ہیں کتنے کامیاب سابط ہیں گاؤں کو کتنا خطر ہے جس طرح سے جبنا کا پانی پٹھا ہے جی ہے آپ کا کیا نام ہے جی سومپرگا جی آپ کے بھی کھیت یہ ہی تھا آج یہ مرے یہ سامنے یہ کھڑیا جی نہیں مرے گی کتنا اثر رہا ہے پانی کا کافی اثر ہے جو ہی شاب دچے لگا تو پٹھڑی نے بھی کٹ گا جو باندھ لگ رہا ہے یہ بھی جائے گا یعنی پریشر زیادہ ہے زیادہ ہے سچائیو باقی ٹیم جو لگی ہوئی ہیں ٹھوکریں بھی دیکھ رہے ہیں کتنی کامیاب رہی ہیں یہ تو ٹھوکر تو کامیاب ہے یہ جو ٹھوکر لگا دوں اور انہیں خبروں کے ساتھ اس بولٹن میں بس اتنا ہی بنے رہی انڈیا نے اس ہریانہ کے ساتھ ٹھوکریں